بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فاطمہ ایکس انٹیپس میں آپ کو ویلکم ہے پرینٹس کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں آپ لوگ اللہ کے فضل و کرم سے خیر و آپیت کے ساتھ ہوں گے اللہ پاک آپ پہ اپنا کرم بنائے رکھے آمین سمہ آمین تو آج میں آپ کے ساتھ بہت چھوٹی سی لیکن ایک بہت یوسفل ٹپ شیئر کرنے جا رہی ہوں جیسے کہ آپ کو نظر آرہا ہے گرین چٹنی ہے ہمارے سامنے تو اکثر اور بیشتر جب ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب گرین چٹنی اپنے پیستے ہیں یہ گرائنڈ کرتے ہیں تو دوسرے دن ہی اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے مطلب گرین چٹنی سے وہ بلیکش کی طرف آنے لگتا ہے تو اس کا حل کیا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں آتے ہیں پی ٹپ کی طرف جب بھی آپ چٹنی پیسیں مکسی چار میں بلینڈر میں یا سلو بٹے پے یا کونڈی ڈنڈے میں جس طرح بھی آپ چاہتے ہیں پیسنا جو آپ یوز کرتے ہیں بس کرنا یہ ہے کہ جب چٹنیاں پیس لیں اگر بلینڈر میں آپ پیس رہی ہیں مکسی جار میں تو آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کوئی بھی وائل جو آپ گھر میں یوز کرتے ہیں کوکنگ میں آپ نے اس کا ون ٹیبل سپون ایڈ کرنا ہے اگر کونٹیٹی زیادہ ہے تو اور اگر کونٹیٹی کم ہے یعنی کہ ایک باؤل سے کم ہے ہاف باؤل ہے آپ کا تو اس میں آپ ایک ٹی سپون ایڈ کریں گے اور اس کے ساتھ وائٹ وینیگر کا ون ٹیبل سپون بھی آپ اس میں ایڈ کریں گے اور بلینڈر کو چلا لیں گے بلینڈر میں وینیگر اور کوکنگ وائل جو بھی آپ یوز کرتے ہیں وہ ایڈ کیجئے ریشو کے مطابق جو میں نے آپ کو بتایا ہے اگر ریشو زیادہ ہو آپ کے باؤل بھل کر وہ چٹنی کا تو آپ ٹو ٹیبل سپون بھی وائل کر سکتی ہیں اور ٹو ٹیبل سپون بھی وینیگر کے یوز کر سکتی ہیں بس ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اپنا بلینڈر آن کرنا ہے اس طرح سے کرین کلر نظر آ رہا ہے آپ کو چٹنی کا انشاءاللہ تالہ ایک ہفتے تک بھی فریج میں رکھ کے ہمارا کلر خراب نہیں ہوگا سپوزیبل باکس جو کہ یہ ٹائٹ ہوتا ہے یا کانچ کا جارو یا پلاسٹک جارو بس اس کا لیٹ کور کر کے آپ نے نیچے فریج میں ایک ہفتے تک سیف کر لینا ہے یہ ٹھیک رہے گی آتے ہیں اپنی ٹپ نمبر ٹو کی طرف اب میں آپ کے ساتھ خانسی کے لیے بہت اچھی سی ریمیڈی شیئر کر رہی ہوں اکثر سردیوں میں بہت زیادہ یہ تکلیف عام ہو جاتی ہے صرف تین چیزیں ہم نے ہنی یا شہد میں ایڈ کرنا ہے بن ٹیبل سپون ادھرک پورڈر بن ٹیبل سپون کالی مرچ کا پورڈر یعنی بلیک پیپر پورڈر اور بن ٹیبل سپون سالٹ یعنی نمک یہ تقریباً ڈیڑھ سو گرام شہد ہے آدھی بوتل کے قریب شہد میں ہم تینوں انگریڈیونس ایڈ کریں گے بن ٹیبل سپون سالٹ بن ٹیبل سپون جنجر پورڈر یعنی ادھرک پورڈر بن ٹیبل سپون بلیک پیپر یعنی کالی مرچ کا پورڈر اچھی طرح سے ایڈ کر کے مکس کریں گے مسکہ اس طرح سے استعمال کرنا ہے رات کو سونے سے پہلے آپ نے بن ٹیبل سپون چاٹ لینا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اور اس کے بعد آپ نے پانی بھی نہیں پینا اور کوئی اور چیز نہیں کھانی ہے اور آپ سو جائیے انشاءاللہ بہت افاقہ ہوگا اور آپ کی کھانسی کو دو تین دن میں بہت ریلیف ملے گا اگر تقییر زیادہ ہو تو آپ دن میں تین بار مسکہ استعمال کر سکتے ہیں اور ون ٹیبل سپون کی جگہ ون ٹی سپون تین بار صبح دبیر شام استعمال کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفائے کاملہ آجلاتہ فرمائیں گے آمین سمہ آمین اگر ٹیپ اچھی لگے تو آپ ضرور لائک کیجئے گا میرے چینل کو بیل کے ساتھ سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آنے والی نیو اپ ڈیوٹس آپ کو مل سکیں ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ